بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتی اچھی خبریں آپ کے لیے جو آپ کو انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے اس سے فائدہ ہوگا گوھر سے سنیں جتنے بھی لوگ میسیج لیکھ رہے ہیں امیگریشن ساناتوریا دویمیلہ وینتی کے حوالے سے گیارہ مئی کو اس گیارہ مئی کو نیا سرکولر جاری کر دیا گیا ہے منسٹر اوڈال انٹیرنو کی ویب سائٹ پر آپ جا کے اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کی جو مین مین امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں جن لوگوں کے کام کے کانٹریکٹ ختم ہو چکے تھے جن لوگوں نے امیگریشن دوہزار بیس جمع کروائی تھی جن کے پاس تھوڑی مدد کے کانٹریکٹ تھے دو ماہ کے چھے ماہ کے یا آٹھ ماہ کے ان کے لیے نیا سرکولر جاری کیا گیا ہے اور جن لوگوں کے کانٹریکٹ کو مالک نے رنیو نہیں کیا گیا تھا ان کے لیے یہ خوش خبری ہے کہ یہ لوگ اب نیا کانٹریکٹ کر سکیں گے کسی بھی نئے مالک کے پاس جا کر چاہے وہ آپ کے پرانے مالک داتوریدی لبورو کا فیملی سے بندہ ہو وہ بھی کانٹریکٹ آپ کو نیا دے سکتا ہے اور آپ کو باہر سے بھی کسی بھی جگہ سے نیا کانٹریکٹ مل جائے گا گیارہ مئی کے سرکولر کے مطابق ابھی تک میں نے آپ کو وہ اپ ڈیٹس دی تھی پیچھے سارے پرگرام میں جو گورنمنٹ کی تھی کہ آپ نیا کانٹریکٹ نہیں کر سکتے گیارہ مئی کے سرکولر کے مطابق آپ نیا کانٹریکٹ لے سکتے ہیں بے شک آپ امیگریشن کا انتظار کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے خوش خبری ہے جن کو یہ مسائل دو چار تھے اور اگر یہ جو کیس چار رہا ہے اس میں نیا مالک نیا کانٹریکٹ دے کے آپ کے کیس میں سوپ انترارے ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک اور بھی اچھی خوش خبری یہ بھی ہے کہ اگر کووڈ کی وجہ سے کووڈ کے حالات کی وجہ سے ایک مالک جو ہے وہ آگے کانٹریکٹ نہیں دے سکتا بندے کو اور وہ کہتا کہ میرے پاس اب کام نہیں ہے میں اس کو آگے کام نہیں دے سکتا چاہے اس نے کانٹریکٹ اس کا فاریور کا کیا تھا یا دو سال کا کیا تھا یا سال کا ابھی ٹائم رہتا ہے تو وہ پرفیتورے میں جا کر لکھ کے دے گا پرفیتورہ سپورٹیلو امیگراتی اس کو بلائیں گے اور وہاں پر اس کو ایک کانٹریکٹ سائن کروایا جائے گا جو کہ کانٹریکٹ پر سائن کروایا جائیں گے چس ساتوں کانٹراتوں کے اور اس کے بعد اس کیس کو یاد رکھیں جو سپورٹیلو کی امیگراتی کی ٹیم ہے قانون میں یہ لکھا ہے آگے کوئی کرے اس پر عمل یا نہ کرے قانون میں یہ لکھتا ہے قانون لکھنے والا کہ اس کیس کو چیک کیا جائے گا انکوئری کی جائے گی کہ کیا یہ واقعی کیس ہے اوریجنل تھا کیا اس کیس کے پیچھے کوئی جو فالسو چیز تو نہیں تھی تو اس کے بعد چیکنگ کے بعد جو بندہ کانٹریکٹ ختم کروا دے گا اس کے ورکر کو بھی اتیزہ دی لیورو چھے ماہ کی سجورنوں دی جائے گی اور اس اتیزہ دی لیورو پہ آپ آگے نیا کانٹریکٹ ڈونڈ کے اس کو جو ہے رنیو کروا سکیں گے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھا قدام اس سرکولر میں ایک اور اچھا جو معاملہ ہے لکھا گیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر گوھر سے سن لیں بہت سارے دوست جن کے لیے یہ مسائل ہیں اگر اس سرکولر گیارہ مئی سے آنے سے پہلے کسی بندے کا کیس اوبجیکشن لگی تھی ریجیکٹ ہو گیا تھا یا اس کا کیس بند کر دیا گیا تھا تو اس کا کیس بھی دوبارہ سرکولر گورنمنٹ کے قانون کے مطابق کھولا جائے گا اور اس کا قانون دوبارہ ریویزیو نے کیا جائے گا اس کا کیس جو ہے اور اس کو دوبارہ اس کے چیک کر کے اس قانون کے تحت اس کی سجورنوں جو ہے وہ اس کو دی جائے گی تاکہ اگر کسی گلتی کی وجہ سے وہ جو ہے اس کا کیس بند کر دیا گیا تھا تو اس کو دوبارہ یہ سہولت دی جائے اسے پیپر دی جائیں اہم ایمپورٹنٹ بات یہ جو سرکولر ہے گیارہ مئی والا یہ ذراعیت والوں کے لیے بھی ہے اور ڈومیسٹک اسیسٹینزہ آنڈی کاپی جو لوگ ہیں ان والوں لوگوں کے لیے بھی ہے یہ دونوں قسم کی امیگریشن کے لیے یہ کانٹریکٹ یہ سرکولر سوری جو ہے وہ آیا ہے